سال وہ جائے تو پھر آپ کچھ بھی کر لے اور ویسے بھی اگر جم خانے کی ہم بات کی جائے تو دو ہزتے دو لاکھ روپے تو کم سے کم اس کی فیس ہوگی اس میں جس نے بھی ممبر بننا ہے اور دیگر اخراجات اپنی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے صرف اشرافیہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن جس طرف توجہ دی جاری ہے یعنی پارکنگ پلازہ یہ امامی مسئلہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امامی مسئلہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے یا اشرافیہ کا یہ ٹکانہ بنتا ہے آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیئرمنٹ پریس کلپ سینئر صحافی فاجہ بابر سکیٹر خاجہ صاحب یہ چکوال کا لگان روڈ ہم میشہ پریس کلپ میں بھی اور بڑے ووکل ہیں کہ یہ چکوال کا مار روڈ ہے یہ جس طرح لاہور کا مار روڈ ہے اور اس میں کسی کو جنفہ جلوس اور کوئی یعقی کرنے کی اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ اندرون شاید لگان روڈ یہ سب سے بڑا کاروباری مرتض ہے اور قدیمی مرتض ہے مار روڈ چکوال وہاں پر تو اوپر بڑے مطلب ہے کہ پرانی مارتے ہیں اور بلکل وہ بڑا تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چکوال کا مار روڈ ہے اور اگر آپ یہ دیتے ہیں دفیل جوگ سے آگے اوڑروال جوگ کا تو یہ آگے بلکل بلکہ کمپلیکس ہے تو یہ دونوں طرف بڑے مطلب ہے کہ پلا دے اور بڑا خوشپن مطلب ہے مندر ہے خوشحالی کا ایک مطلب ہے یہ خوشحال چکوال جو ہے وہ نظر آتا ہے تو بادہ جو اٹریپر کا مطلب دیکھیں تو یہ تھانے پہ آپ پہنچ اوقت تک یہ ساری جو سائٹ پہ تھڑک کے اوپر آپ دیکھیں سائٹوں پہ کاریاں کھڑی ہیں اور بلکل پارکنگ سائٹ نہیں ہے تو یہ دونے شاید مطلب ہے اکدیمی شاید ہے چھپڑ پدار تو یہ اگر پارکنگ کی پوزیشن ہو جائے کہ یہ لوگوں کو خریداری میں آسانی ہو پارکنگ پڑا ہو اگر گاڑی کو پارک کیا اور اندر بندہ خریداری کرے تو پارا یہ جیم خانے کا قیام بھی میں نمیتا ہوں کہ یہ ایک خوشحال یہ کہتے ہیں جیم خانہ کلاب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خوشحال لوگوں کا یہ علاقہ ہے تو پارا بھی اگر جیم خانہ کلاب بنانا بڑا ضروری ہے صحیح کا بننا چاہیے تو یہ ایک سیسٹر کمیشنر کی آج گیشگاہ دیکھیں تو اس کے ساتھ لیڈیز کلاب ہے اس جیم خانہ کلاب میں لیڈیز کلاب بھی اگل آدھا ایک خوشحال اس میں جیم خانہ کلاب بھی کوئی جیم خانہ کلاب کوئی دانہ آتا ہے نہیں ہے کہ کوئی بڑا اس کے لیے اس میں چاہیے تو آپ تو آج کل ملٹی پرسپد یہ ٹاور اس کا ہے تو اگر آپ جیم خانہ کے بچے آپ دو فلور کر لیں تو یہ پارکنگ پر آدھا جو ہے نا اگر اس کو چھوڑ کے پھر اب آپ جیم خانہ بنائیں گے تو یہ بلکل چکوال کی جوٹیل لاکھ آتی ہے اور بلکل یہ ان کے اپنے پر بھی ڈاکہ ہوگا اور یہ بلکل زیادتی کے متعدد ہوگا جس طرح اگر آپ کہانے ہیں نیوزپل کمیٹی یہ ایک منتخب بدا رہا ہے یہ جو آپ جس طرح لاکھ بھی بات کر رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے یہ منتخب لوگوں نے یہ چیئر مین بلدیا جو ابھی اس وقتوں کے ان کی صدارت میں چکوال کے منتخب جو کانسلن ہے انہوں نے یہ متفقہ پارکنگ کی تو ابھی یہ ڈی پی او نے یہ ویڈ محمود بڑے اگرہ سے اور پرگرہ سے قسم کی آدمی ہیں تو انہوں نے آتی ہی ایک سارا جو جازہ لے کے ڈیپری کمیشنر کو ایک خط لکھا ہے جنہوں نے کہا کہ چکوال میں جوٹ ریپر کے مسائل میں ان کے لئے چار پارکنگ پوائنٹ وہ چار پارکنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اگر دو پارکنگ پوائنٹ یہ اگر یہ بن جائے سارا ان کو اکٹھا کر کے تو یہ ایک میں ہمیں کہوں نے پلدیا کو بھی اور حکومت کو عاملی بھی بڑی ہوگی سارے خام بھی مار جائے گا اللہ ٹھیک نہیں ٹھوٹے گی جنہوں نے بنا لیں پارکنگ بھی بنا لیں تو اگر آپ نے فرمچ جنہوں نے بنا لانے کی کوشش کی تو یہ ابھی جو عوامیں اٹھ رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ عوامی اپنی جو ہے بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے اچھی جو ہے ابھی کیونکہ یہ ہو کہتے ہیں نا کل سپریم پورٹ لڑنگا یہ بڑا اچھا رازہ دیا مگر اس وقت دیا کہ جہاں پہ پومیر حملی بارہ ہو گئی تھی تو یہ بھی جیم خانہ بھی اس وقت اس کا سنگر بنیاد جاگ رہے ہیں جہاں سے عوام گھر بیٹھ رہے ہیں مگر میں آپ کو اکمال از بس بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جو جو آج کے ساتھ اندان ہیں یہ جو آج کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جہاں جیم خانہ نہیں بننے جائے بلکہ ٹھیک ہے جی اسی طرح عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور جس طرح ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جیم خانہ بننے پر اس کی تعمیر پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں اچھی بات ہے ضرور بنایا جائے لیکن اس سلسلے میں جو عوام کی مسائل ہیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ترجیات کی اگر ہم بات کریں گے تو پارکنگ پلازا زیادہ ضروری ہے لائف سٹوڈیو میں نوجوان صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں سفیر پاکستان کے محران زفر ملک موجود ہیں محران بھئی جس طرح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور پارکنگ پلازا کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ہستہ ہستہ احتجاج کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ پارکنگ پلازا بھی بن جائے اور دوسرا جو منصوبہ ہے مقامی انتظامیہ کا جم خانہ کا وہ بھی تعمیر ہو جائے کیا کہاں دھرے گی مقامی انتظامیہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بلکل میر صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ چاہے کوئی کام کرنا اور مسائل حال کرنا تو یہ دورائے ہے ہی نہیں کہ وہ بلا شبہ مسائل کا حال بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تو دارک بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ جو جگہ یہ جو ایشیو اب چھڑے ہوئے جم خانے والا اس کی جگہ اگر جیسے خیلی صاحب نے مفصل بتا دیا اس کی جگہ اگر پارکنگ دیکھیں پارکنگ پلازا بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ جم خانہ بھی بن سکتا ہے اوپر فلیٹس بھی بن سکتے ہیں وہ بھی اگر قرائطیں دیا جائیں دکانیں بھی بن سکتی ہیں میرز کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہاں سے ریونیو جنیٹ کیا جا سکتا ہے دوسری پار میر صاحب ابھی آپ شہر کی روڑوں کے دونوں اطراف پہ گاڑیاں پارک ہوئی غیر قانونی پارکنگ ہیں لیکن وہ پارک ہوئی ملیں گی اسی وجہ سے جو ہے شہر میں ٹریفک جو ہر وقت جام رہتی ہے اور اگر دوسری ایک بات میر صاحب یہ دو چار روز قبل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہ ابھی وہ پارکنگ جو روڑیں تو وہ بھر چکی ہیں لیکن اب وہ پارکنگ جو مافیا وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ہسپیٹل وہاں آ چکا ہے اور ہسپیٹال میں جو پارکنگ ہے وہ وہ گاڑوں میں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں اور خود بازار میں نکل جاتے ہیں شاتنگ کرنے کے لیے کبھی کتر پھرنے کے لیے اور اس وجہ سے میر صاحب جو میں نے ویڈیو لگایا ہے اس میں ایمبولنس سے پھسی ہوئی ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے نکلیں کہاں سے جائیں اس طرح جو ہے ٹریفک جام ہوئی بھی ہے ایمبولنس سے پھنسی ہوئی ہے مدیس جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ پارکنگ کے لیے بنا جئے جائے ایک یا اس میں بیسمنٹ میں بنا جائے جائے ایک اور اوپر فلور بنا جائے دو بھی اگر فلور بان جائے نا میں یہ سمت ہوں کہ جہاں پہ ٹریفکل مسئلہ آل ہو جائے گا اور غیر کنی جو پارکنگ ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور اس سے ریونی بھی جرنیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی ریونی بھی جرنیٹ ہوگا اور مسئلے کا حل بھی نگل جائے نگل آئے گا چکوائی کی عوام سے جب بھی آپ پوچھیں گے تو ان کی ان کی ترجیح لسٹ میں پارکنگ پلازہ پہلے پہ ہے اور پھر جو مرضی آپ یہاں تعمیر کرتے رہے ہیں رائف سٹوڈیو میں سینئر صحافی راجی افتخار بہتدود ہے راجی صاحب آپ نے بھی یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر ابھی دیکھا ہے اور جساں خالی صاحب پر مارے ہیں کہ ایسا ایسا اس میں جو پالیٹیشن ہیں وہ ان ہو رہے ہیں جمعیت السلامی نے آواز اٹھائی ہے دیگر اور بھی ابھی مترک ہونے والے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ہمی سب آنے والے دنوں میں ہم دیفنیٹی وہی منظر نامہ دیکھیں گے جو ہم پچھلے پیچتر سالوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اگر یہ یہاں پر جم خانہ بننے جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس میں کونسی اتنی بڑی اعلان کن بات ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہماری اکمران ہے انہوں نے ہمیشہ ہی جو اپنی ان کی جو ترجیحات ہیں انہوں نے جو پالیسی بنائی ہیں یا جنہوں نے لوگوں کے لیے فلاہ بابود تو وہ اشرفیہ کے لیے بنائی ہیں کبھی وہ کبھی بھی آرامی مسائل جو ہیں ابھی ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ اکرومت جاتے جاتے جو درجلوں ایک قانون سازی کر کے قانون پاس پر گئے گئے ان میں آپ مجھے بتایا کہ ایک بھی کیا قانون کو کسی عبام کی فلاہ بابود کے لیے ہے آپ پر یہ میرے لیے ہے اسی طریقے سے یہ خان صاحب نے ابھی بڑے پیٹرز کے ساتھ بیان کر دیا میران زفر ملک نے بھی کہ یہاں یہ چکوچھ اکوال ہے میر صاحب یہ بسیکلی ایک دیاتی شہر ہے یہ دیاتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پارٹن تو ہے یہاں ایشو جو ہے آپ اس کے ساتھ ایک اور ایشو رکھیں اور وہ ہے یہاں پر بارٹ فرم کا ٹرائلٹ کا یہ جتنے دیاتوں سے بندے صبح آگے گاڑی پارے کرتے ہیں آپ یقین مانو ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں بزرگی بھی ہوتی ہیں وہ آپ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ یہاں شاپے کے لیے آتے ہیں یا وہ ڈی ایشٹو میں جاتے ہیں وہ باتھرون کے لیے وہ کھا جائے گے وہ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو میں یہ سن کہا ہوں کہ پارٹن ایشو آپ یہ دیکھ لے کہ انہوں نے ایک ٹھیکے پہ دیا ہے آہ لیفٹر تو پارکن آپ کی گورنمنٹ یا جیئر کالر کی گیر سے جو انہوں نے آلاؤ کی ہوئی ہے لے کے فالہ سٹی کی آخری اس کی حدود بنتی ہے تو یہاں سے اس کی علامہ آپ جاہاں بھی گاری پارے کرتے ہیں وہ پہلکل طاپ میں گاف لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں پانچ سات سو روپیہ جو ہے تو میں یہ سن کہا ہوں کہ یہ جو جگہ یہ بھی پڑی ہویا عظیم انٹرنیشنل کے ساتھ جو ہوتل ہے اس کے ساتھ ایک جگہ بڑی میں سمتا ہوں کہ وہ بھی سرکار کی یہ مجھے ایگزیٹو نہیں پکڑا ہے پرائی ویڈ ہے پرائی ویڈ ہے تو باہر یہ اس کو آبانی مسائر کو آئے کریں اس کو شکہ کریں ان کو اڈریس کریں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پارکنگ بھی ہو اور باتھرون بھی ہو اس کے علامہ آپ جمعہ خانہ بنانا چاہے تو وہ تو آپ کے دو دائیسو بندے اس کی ممبر شیف لیں گے یہ نوبر دو سو یا میکسیم دو سو بلے چکوال شہر سے یہ صرف چکوال شہر کا مسئلہ نہیں ہے یہ گیارہ لاکھ چکوال ذلی کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے چھوٹا سا کہ جمعہ خانہ بھی بنا دیں گناہ ٹھیک ہے ان سے لاکھ دو لاکھ رپیہ مہینے کا ڈیونیو بھی کٹا کریں لیکن ساتھ ساتھ عوربار جو عام صرف سسائیٹی بیچاری ہے اس کی بھی اس کے بھی خیال کریں ٹھیک ہے جی لاکھوں عمام کا یہ مسئلہ ہے چند لوگوں کی بات ہی ہیں تو لاکھوں عمام کو متنظر رکھتے ہوئے یہ اس معاملے کو دیکھا جائے لاکھ سٹیوڈیو میں تیجی اکار عبدالخالق درویش موجود ہے درویش صاحب جمعہ خانہ کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں یہ موجود ہے اور جب بنائے گئے تو یہ شہر سے تقریباً باہر ہی بندے رہے ہیں پرسکون مقام بھر ان کو تعمیر کیا گیا پھر ایستا ایستا یہ الگ بات ہے کہ وہ شہر کے بیچو بیچ آگے اور یہ ایسی جگہ ہی ہوتی ہے کہ جہاں پر گیمز بھی ہوتی ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا پرسکون لبھات ان کو مجسر ہے یہ مجبزہ جگہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ تو شہر کے بیچو بیچ ہے اور اتنا رش ہے اتنا شور ہے تو کیا یہ جگہ موجود ہے یا کہیں اور اس کو بنایا جا سکتا ہے ذرا پہلے ذرا آپ پیچھے چلے جائیں چکوال میں لوگ شہر کے اندر گاڑی استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے اور کاریں جو ہیں وہ بڑی گنتی کی اونگیوں پہ گنتی کی جا سکتی تھی کہ جو شہر کے اندر سینٹر میں روڈ پہ نظر آتی تھی آج صورتحال یہ ہے کہ پارکنگ ملتی نہیں ہے دو کلومیتر کے ایریا کے اندر پارکنگ نہیں ملتی ہے اور پھر جیسے ذرا پہلے اس کا ذکر ہوا کہ جو فورک لفٹر ہے وہ جو ہے بس اس کی گھات میں بیٹا ہوتا ہے کوئی مجبوری سے جہاں پہ غلط جگہ پہ تھوڑی اس نے پارکنگ کی ساتھی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک جنون مسئلہ نہیں ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے یہ تو چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پارکنگ اتنی جو ہے وہ دشوار ہوگی پارکنگ حاصل کرنا چند سال آپ اور آگے چلے جائیں آپ پانچ سال سات سال دس سال آپ اور چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شہر کے اندر جو پارکنگ کی فسیلٹی ہے یہ کتنی زیادہ ناپیت سی ہو جائے گی آج بھی اویلیبل نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطلوب جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازہ جو ہے وہ جیسے آرڈیے بناتی ہے پنڈی میں الڈیے لاہور میں بناتا ہے اکوال کی منسپالٹی کو یہاں پہ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازہ بنانے کے ضرورت ہے پھر جو دوسری بات ہے جہاں دمخانہ کی بات ہے چند ایک ممبر ہونے گنتی کے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے باس ایک کی بجائے کئی گاڑیاں موجود ہیں اگر اس کو شہر سے دو کلومیٹر تین کلومیٹر باہر بھی بنا دیا جائے کمپلکس کے ایریا میں بنا دیا جائے کمپلکس کے ایریا میں کیونکہ ممبران کی قابل ذکر تعداد وہ کمپلکس میں ہی شاید ریاش وزیر بھی ہوگی یا فیصل کالونی کے اندر رہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ بھی ذرا بہتر کہہ لیں کہ ریزیڈنچر ایریا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ کسی اور جگہ بھی منتقل کر لیتے ہیں اور بلکہ اس کا ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے ایڈیڈ ایڈوانٹیج کیا ہے فرض کر لیں کہ آپ کمپلکس سے بھی ایک کلومیٹر آپ آگے نکل جاتے ہیں کئی جو نیوچ اکوالچٹی کے قریب چلے جاتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ شہر اس صورت کے اندر اس سمت میں ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس صورت کے اندر جو ہے شہر اس سمت کے اندر جو ہے وہ شہر کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی ویسے ابھی جو فیوچر ہے فیوچر کو ہی دیکھ کے پلاننگ کی جانے چاہیے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیئر کیے جانے چاہیے چاہیے چکوالچ شہر سے لے کر کے جو بلکہ سر انٹرچینج ہے یہ سارا شہر کے کوئی نبسان نہیں پہنچے گا پارکنگ پلازہ چکوال شہر کی اشد اور ارجر ضرورت ہے بیکر ٹھیک ہے جی پارکنگ پلازہ بہت ضرورت ہے ویسے بھی شہر بڑھتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یونیورسٹری ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ شہر کی آبادی بڑھتی جائے گی کاریں یہاں زیادہ ہوں گی تو اس حوالے سے ابھی سے پلان ترتیب دیا جائے تو تب ہی صورتحال بہتر ہو سکتی لائب سٹوڈیو میں سینئر صاحبی شخص یلدانی موجود ہیں یلدانی صاحب چہر کے اندر آپ بھی رہتے ہیں پارکنگ پلازہ کی کتنی ضرورت ہے ہم تو چلیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بڑی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر پارکنگ پلازہ بننا چاہیے یا کوئی نہیں ابھی پانچ سات سال اور چل جائیں گے چکوال شہر میں بڑی جگہ ہیں جی بالکل بھی نہیں چلتے آگے نہیں چلتے تو یہ جو ہے نا پارکنگ پلازہ اس کی اس وقت شدید اشد ضرورت ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز جہاں پہ ججتی ہو اس کو وہاں پہ بنانا چاہیے ابھی یہ جگہ جو ہے کاروباری جگہ ہے سلگانگ روڈ پہ اس حساب کی جو بیائش ہے اس کے سامنے کاروباری مرکز ہے تو یہاں پہ پارکنگ کی ضرورت ہے پارکنگ پلازہ بنانے کی ضرورت ہے تو اب اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جم خانہ بنائے یہ تو بالکل اُلٹ بات ہے کہ ایک چیز کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں نہیں بنائیں تو جہاں جس کی نہیں ضرورت وہاں وہ چیز بنا دیں یہ تو بالکل اُلٹ بات ہے وہ اگر کوئی نراد نہ ہو تو میں ایک لطیق پر سنا دے تو سمجھانے کے آئی بات سمجھانے کے لئے کہ وہ ایک بندہ آ گیا کسی بندے کے گھر میں مہان آ گئے تو ساتھ ہم سائے سے چرپائی مانگنے کے لئے گا تھا وہ دور ایک بابا بیٹھا ہوگا تھا تو اسے اس بندے نے کہا آپ آئی چرپائی چاہیگی میرے مہمان آ گیا وہ آگیا بچے ہا سارے گھر دو ہی چرپائیاں ہوں ہم 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 ہی کی تیر میں ہے تو میں نے انہوں سننے ہوں ہوں ہی کی تیر میں پتر تو وہ دی ماہ ساندے ہوں ہم ہاں کے بابا چرپائی نہ دے ہم 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 رابعا آپری ترتیب صدیقار کی ترتیب دی تھوڑے نمو پدرین آس آمات آپ اپنی سی کو ناپ دوں تو کال مقصد دے ہے بھائی انہوں جتھ ہے ہم ضرورت ہے پلازے دی وہ تھے جمعہا پر بنانے گا جتھ ہے جمعہا نہیں ضرورت ہے ہوتھا بڑی بڑی متعال کا ڈی نہیں ٹھیک ہو گئے جی چلیں یہ ایک سے ترتیب دی کرتے ہوں ٹھیک ہو گیا جی پارکنگ پلازے کے حوالے سے ہی معاملات وہ ڈسکس ہو رہے ہیں لائب سٹوڈیو میں سینیر صحافی فقیر خالد ملک موجود ہے ملک صاحب ابھی ہسپیٹل کا ذکر ہوئے ہسپیٹل سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن جن لوگوں نے گاڑیاں پارک کرنی ہیں ان کے لیے بڑے فائدہ من وہ جگہ ہیں دو چال لاکھ سے یہ ٹھیکا شروع ہوا تھا اب ساٹھ لاکھ کراس کر چکے ہیں ساٹھ لاکھ ایک رو ایک رو جتنا بھی ہے اگر وہاں یہ صورتحال ہے تو صحیح پارکنگ بلازہ بنا دیا جائے تو پھر تو بڑی آمدن کا ذریعہ بھی ہے کیا کہیں گے ماشاءاللہ دوستوں میں بڑی اچھی اور بڑی مدبرانہ گفتگو کی ہے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا بڑھتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم پھر بڑ جڑ کے اسی شہر میں سمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یا کیوں بزرد ہے کہ پارکنگ بلازہ ادھر ہی ہونا چاہیے شہر ادھر ہی رہے اس کو پھلی تھولنے دے یا باہر نکالیں کوئی تھوڑا سا کھلے گا رہے اس کو میں بتاتا ہوں نا میری بات مکمل کرنے دینا بھی ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے ادھر وہ کیا نام ہے یہ جو ابھی ای سنٹر بنے ہے جی خزمت مرکز بنے ہے اس سے پہلے یہاں پہ ایک شادی حال بنا گیا تھا بڑے چرچے تھے جی وہ جی لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جی لوگ بڑے مستقریب اینی کمیونٹی سنٹر میں وہ میرا نام جانتے ہیں مجھے بتائیں کہ کتنا لوگوں نے فائدہ وہاں پہ اٹھایا ہے لوگ جاتے نہیں تھی وہ پھر اپنے پرائیویڈ اٹھو جو ہیں وہ پنکین اپنے حساب کیا مطلب جو ہیں وہ کوئی نہیں تھی اور وہاں بھی بچاندے لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن چلے وہ انتظامیہ کی وجہ سے اب دوسری بات یہ ہے کہ ڈی سی صاحبہ نے یہ ایک رائے مانگی ہے اس سے پہلے صاحب کا جو ڈی سی چکوال سے جا دیا ہے محمود بٹی صاحب وہ انہیں ٹی کیا بھی کیے ہاں جی ادھر وہ ریلوے روڈ پر ایک جگہ تھی دس مرلے کی پڑی ری تو وہاں کنے برانے کیلئے کوشش کی تھی لیکن بھی سوٹ نہیں بن سکا یہ تو خیر اب وہ کہتے ہیں کہ باتیں ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ دیکھ لیں خوابتین پردہ کلاب کو ذکر ہوئے ہیں سالہ سال سے وہی چند خوابتین آتر وہ بنی ہوئی ہیں کوئی بیٹی ہوئی ہیں مجھے بتائیں کہ ساتھ سیبل کلاب ہوا جاتے ہیں وہاں دیکھیں وہاں کوئی طلب ہوتے ہیں اتار چاہو ممبروں کا رات ہے لیکن کوئی نہیں میرے خیال میں جو ہے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکوال کے عام جو ہے وہ تقریبا نمو فیصد غریب لوگ ہیں مجھے حیرت ہوتی ہیں ان پر یہ جو ڈانش ویر بن کے بیٹھنے ہیں یہاں پر کہ جو نمو فیصد غریب لوگوں ان کی فنوں کے عبود کے لئے کوئی سکین نہیں ہے یہ امیری لوگوں کے لئے جو ہیں نا وہ اقرام بازیاں یا نئی چیزیں لے لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں یا آپ ان غریب لوگوں کو سوچو جو نمو فیصد گیاتوں میں بیٹھ ہے جن کے پاس کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے وہ کون جم خانہ میں جائے گا ادھر بہترکے کرے کریں گے مزوری ان کو ملے گی یہ سر یہ نہیں جم خانے کو باہت نہیں دیکھ سکتے یہ تو جم خانہ باہت سے کیا وہ باہت صاحب انہی لگ رہا تھی کہ انہاں گھا لگ پاسی انہاں حضرت کنا چلوں انہوں کی اور شاہر بنا دیں گے تو کیوں انہوں نے پیسے ضائع کر دے ہو یاد ہے کہ اگر پھلے پیسے ہوں تو پھر ٹھیک ہے گوھر مٹ کتنی مشکل سے یاد یہ عوام ہمارے ٹیکس دے رہے ہیں کتنی مشکل سے یہ سربائیو کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر پالیس میں نے کم از کم یاد ایسے بنائے جو غریب عوام کے لیے پالیسیوں یہ امیروں کے لیے پالیسیوں بن رہی ہیں پالیسیوں یاد ہی اسے کے ساتھ میں امیر صاحب جہاں وہ میں اسی ہو اس میں دیکھتا پڑیوں چھتے چوری اندر ٹارک لگیے انہوں نے روپنے کے لیے ٹھیک ہے وہ اندر ان کی وہ تمہیر نہیں ہو سکے مجھے پتا ہے وہ اسی صاحب کبھی ایک کمرہ ہے جو رہے ہیں شہنہ اجر کی بھی حالت آپ دیکھیں تو اللہ ہی معافی دے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اسے کے ساتھ آگے جو وہ جگہ پڑی ہوئی ہیں دیگر بھی ادارے بنی ہیں اگر آپ نے اسی صاحب کو داری نہیں تو اس کے ساتھ نہیں جگہ پڑی گی حکومت پاکستان کی جہاں وہ سکول ہے دیگر چیزیں ہیں اس کی پیچھیں نہیں ہیں ساری تو سر جگہ یہاں پہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں کچھ اتنا کرنے ہی ہے تو جم خانہ کے بجائے جو پلازے والے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں کم بس کم جو ہمارے ٹیکس و یونیورسٹی کے بچے جو باہر سے پردنے آتے ہیں جو ہمارے جو یونیورسٹی میں بچے پردنے آ رہے ہیں ان کو تاں کے ایکسس ہوں نزدیک ترین رائش کی تاں کے بہت ساری جو ہیں وہ کباسوں سے بچ سکیں تو میں امرانوں سے اتنے ہی کہوں گا کہ آپ یار کوشش کریں باقی ان کی بہت مہران صاحب کی ٹھیک ہے کہ جتنا بھی لوگ دانا جی پارکنگ کا وہ سارے ڈی ایچ او آسپیٹل چکوال میں پڑھا ہوا ہے اور یہاں کو جو ٹھیک دار ہے وہ دونوں حاصل سے لوٹ رہے ہیں پرچی دت ربے کیے لے بیس وفیرہ آئے اور گھنڈے نمہ بڑھتے ہیں بندیر انہیں بڑھتی کری ہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ جو ارباب اختیار ہیں آج کل ڈی سی صحبہ ہماری ہیں تو میں ان کو بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو غریب عوام جو نمہ بیصد غریب عوام آپ ان کی بہتری کیلئے سوچیں ٹھیک ہو یہ چند لوگوں کے لئے جو اشارات یہ ہیں ان کے لئے نہ سوچیں آپ ٹھیک ہے آمام کے لئے سوچیں جائے اور مختلف پہ جو تجاویز بھی دی جا رہی ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اپنی جو ترجیحات ہے جو باستر لوگوں کی جو باختیار لوگوں کی ترجیحات ہے اس کو درست کروایا جائے عوام کا مسئلہ ہے عوامی انداز میں اس کو حل کیا جائے یہ تقریباً اگر ساری ارازی جو وہاں سرکار کی پڑی ہے اس کو کٹھے کیا جائے تو انیس بیس کنال یہ بنتی ہے انیس بیس کنال میں ایک اچھا عوامی منصوبہ